اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمة و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سلق و ہم صل على سیدنا و مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیق اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ و علیہ و سلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المذکر صل اللہ علیہ و علیہ و سلم ہمارے سردار نصیحت کرنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ و سلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحبہ کرام پر حضور اکرم صل اللہ علیہ و سلم نے خطبہ حجت الودا کے موقع پر انشاءت فرمایا اے لوگو بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس مہینے میں اور تمہارے شہر میں مکرر کی گئی ہے یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو گے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ و سلم نے فرمایا مومن کو قتل کرنا اللہ تعالی کے نزدیک تمام دنیا کے برباد ہونے سے بڑا واقع ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ و سلم نے اشریعت فرمایا تم میرے بعد ایک دوسرے کو قتل کرنے کے سبب کفر کی طرف نہ لوٹ جانا ناظرین اکرام آج پروگرام صبح نور کی سپیشل ٹرانسمیشن ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انسانی جان کی قدر و قیمت دہشتگردی ناقابل معافی جرم ہے ناظرین اکرام قرآن حکیم میں انسانی جان کی اور ایک مومن کے قتل کی بہت سخت وعید آئی ہے قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے من قتل مومنن متعمدن فجازاؤ جہنم خالدن فیہا جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے قاتل جہاں وہ جہنم میں رہے گا ناظرین اکرام قرآن حکیم کی تعلیمات میں انسانی جان کی احمیت یہ ہے کہ جس شخص نے کسی ایک جان کو قتل گیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا ناظرین اکرام حضور رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا اس کا تو نامی دینِ اسلام ہے اور اسلام کا مطلب جو ہے وہ امن ہے سلامتی ہے ناظرین اکرام حضور سیدِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ناظرین اکرام دل آج بہت دکھی ہے اور میرا ہی نہیں سارے اہلِ پاکستان کے دل زخمی ہیں ابھی لاہور کے سانحہ کے جو زخم تھے دلوں پر ان میں سے ابھی خون رس رہا تھا کہ کل کا باقیہ حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز کلندر رحمت اللہ علیہ کے سیون شریف میں آپ کے دربار پہ شام کے وقت جو ظاہرین آئے ہوئے تھے جو عقیدتوں اور محبتوں کے پھول لچھاور کرنے آئے تھے ان پہ جس طرح دہشتگردی کا حملہ ہوا کتنی جو انسانی قیمتی جانے تھی معصوم جانے معصوم بچے عورتیں اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے وہ شہید ہو گئے ناظرین اکرام آج ہمیں یہ لمحہ فکریہ ہے ہمیں سوچنا ہے کہ دین اسلام نے ہمیں کیسی تعلیمات دی تھی نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک کتیا نے بچے دی ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس ہزار جان نساروں کو حکم فرمایا کہ سب لوگ دور سے ہو کر گزریں یہ کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ناظرین اکرام یہ دین اسلام دین سلام تھی نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ علیہ وسلم بن کے آئے تھے اس کائنات میں اور یہ کائنات جس طرح اس وقت تباہی کے دھانے پہ کھڑی تھی پھر اس کو عمن و رحمت کا پیغام تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا اور اس کا اعتراف وقت ہوتا تو میں آپ کو بتاتا کہ لین پول نے کیا کہا تھا بٹن رسل نے کیا کہا تھا سارے ویسٹ کے اسٹورین جو تھے انہوں نے کیا کہا تھا اور خود ہندوستان کے پی سی رائے نے کہا تھا یہ اسلام پیولیر پیولیج آف اسلام کہ یہ نہیں دیفرنس بہتوین مین اور مین اور یہ دین اسلام کی اور جناب مجدد لفثانی رحمت اللہ علیہ نے یہ انہوں نے محبت کا جو پیغام دیا تھا اس سے لوگ مسلمان ہوئے تھے آج امت مسلمہ کی کیا حالت ہے اہد کا میدان ہے ناظرین کرام اور اسلام کا بہت بڑا دشمن ابو سفیان اس وقت جو اہد کے میدان میں اس کی بیوی ہند جس کو ہندہ بھی کہتے ہیں یہ اسلام کی اتنی بڑی دشمن ہے لوگوں کو تیار کرتی ہے وہاں پہ لاتی ہے خرچ کرتی ہے اور کفار کے حوصلے بڑھا رہی ہے مسلمانوں پہ حملے کر رہی ہے جناب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی عرب و رحمتیں ان کے مزار پر انوار پہ ہو ابو دجانہ جو ہے وہ اس طرح جھوم کے سرخ انہوں نے پٹکا سر کے اوپر باندھا ہوا ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کو اس طرح اکڑ کے چلنا پسند نہیں لیکن آج اللہ تعالیٰ کو ابو دجانہ کا اس طرح چلنا جو ہے یہ بہت پسند آ رہا ہے اللہ کریم خوش ہو رہا ہے ملائکہ خوش ہو رہے ہیں ناج اکرہ ابو دجانہ اپنی تلوار کو یوں لاتے ہیں اور سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیش اپنوں کو نہیں غیروں کو کفار کو دشمنوں کو بھی ان کے ساتھ بھی بندہ نوازی کی ہے یہ کیا ہو رہا ہے اسلام ہی وہ دین ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ گالی دینا بہادری کی علامت نہیں گالی سن کر ضبط کرنا بہادری کی علامت ہے سبحان اللہ اسلام ہی ہمیں بتاتا ہے کہ کسی کو تھپڑ مارنا یا کسی کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا شجاعت اور جرت کی دلیل نہیں ہے بلکہ ضبط نفس سے کام لینا شجاعت اور جرت کی دلیل ہے شیخ صادی گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا ایک بہت بڑا پہلوان آدمی ہے اور سر پر اس نے دو من کا وزن اٹھایا ہوا ہے لیکن اس کے موں سے گالیاں جھاگ کی طرح بیہ رہی ہیں تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ اتنے غصے میں کیوں ہے تو لوگوں نے بتایا کہ کسی شخص نے اسے گالی دی ہے اس کے جواب میں یہ اپنا غصہ نکال رہا ہے شیخ صادی فرمانے لگے کہ کیسا پہلوان ہے دو من کا وزن تو اٹھا لیتا ہے ایک چھوٹی سی بات کا وزن برداشت نہیں کرتا ہے اللہ اسلام نے ہمیں بتایا کہ اسلام ادھ خلو فی السلم کافہ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اسلام چونکہ سلامتی کا مفہوم دیتا ہے اس کا مادہی سالمہ یسلمہ سلامن ہے سلامتی اور ایمان جو لفظ ہمیں دیا گیا اس کا مادہ امن و امان ہے امانا یا امانو امنا تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اسلام میں برداشت پر بہت زور دیا گیا ہے قرآن مجید کے وسط میں ایک لفظ جلی حروف میں لکھا ہوا ہوتا ہے کسی بھی مصحف کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو وَلْ يَتَلَتَّفْ کا لفظ جو ہے وہ موٹا اور جلی حروف میں ملے گا اس کا مادہ ہے لطف انایت مہربانی شفقت برداشت تو قرآن مجید کی ساری تعلیمات اور احادیث نبویہ اور صحابہ اکرام کا تعامل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اسلام اللہ کے راستے میں اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنے کا نام ہے ادھ خلوف السلم کافہ سارے کے سارے سلامتی میں داخل ہو جاؤ سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ سارے کے سارے امن میں داخل ہو جاؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توافع کعبہ فرما رہے تھے اچانک رک گئے اور کعبہ تللہ سے مخاطب ہو گئے اور فرمایا کہ اے کعبہ تو مجھے بہت پیارا ہے تیری فضا کیسی ہے بہت عزیز ہے تیری خوشبو بہت پیاری ہے تیرا احترام بہت زیادہ ہے تو بہت عظیم ہے لیکن ایک مسلمان اور مرد مومن کی جان اور مال کی عزت اور اس کا احترام تجھ سے بھی زیادہ ہے اللہ پروفیسر بشارت مسجد تا دے مندر تا دے تا دے جو کھوز ٹیندہ ایک بندے دلنٹ آئیں رب سچا دلہ میں چلیندہ مراد یہ نہیں ہے کہ مسجدیں تم گرانا شروع کر دو مراد یہ ہے کہ اس کی حرمت جو ہے وہ اس حدیث پاک کی روشنی میں کعبہ سے بھی افضل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دین کے اندر محبت کا امن کا پیار کا اور سلامتی کا ایسا درس دیا گیا کہ ایک مسلمان بھائی کو اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ وہ ہتھیار کے ساتھ یا اسرے کے ساتھ دوسرے کی طرف اشارہ کرے اس بات سے بھی منع کیا گیا مزاق میں بھی نہیں اشارہ کرتا بلکل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہتھیار کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کرے گا تو فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو یعنی جس دین کے اندر اس قدر احتیاط بڑھتی گئی اور جو قرآن مجید کی آیت آپ نے پڑھی اس میں مومن کا لفظ ہے دوسری آیت کے اندر جس نے کسی نفس کو قتل کیا بغیر کسی بدلے کے عدود کے علاوہ قساس کے علاوہ یا زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے تو گوئے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا اب اس نفس میں مرد عورت بچہ بڑا مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں سب شامل ہیں یعنی اسلام تو اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ غیر مسلموں کی جو جان ہے عزت ہے مال ہے ان کی بھی حفاظت کا حکم دیا گیا یہی وجہ تھی کہ جب لشکہ روانہ کیا جاتے تو خاص طور پر ہدایت کی جاتی کہ ان کی عورتیں بڑے پھر بچے پھر ان کے جانور پھر ان کی کھیتیاں تک خیال کیا گیا کہ ان کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچایا جائے ان کی مذہبی مابت خانے ان کے جو ہیں اور ناکوس بجانے کی اجازت تھی اپنی وہ عبادات کریں جا کے غیر مسلم پھر اس حد تک کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو سلامتی کا وہ درس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گالی دینے والے کو بھی فاسق کرا دیا کہ جو بندہ کسی کو گالی دیتا ہے تو وہ فس کر رہا ہے کتال کرتا ہے تو یہ کفر ہے اور پھر بعد حدیث کے اندر یہ روایہ آتا ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے اور مفہوم یہ ہے کہ تقویٰ یہاں ہے اپنے سینے کی طرف حضور نے اشارہ کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ جو کسی مومن کو حکیر سمجھتا ہے تو وہ بہت برا ہے اب ایک ہے حکیر سمجھنا ایک ہے کہ اس کا خون کرنا بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کرنا نہ حق اس کا خون بہانا یہ کتنا بڑا جرم ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یقینا یہ تنگ نظری کا نتیجہ ہے اور اس تنگ نظری کے نتیجے میں انتہا پسندی جنم لیتی ہے اور انتہا پسندی کا نتیجہ داشتگردی کی صورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں اچھا ڈاک صاحب بال فتنہ تو اشد من القتل قرآن یقین میں آتا ہے بے شک ایسے کیونکہ قتل سے تو ایک فرد جاتا ہے جب فتنہ برپا ہو جائے سیکلو لوگ لکمہجر بنتا ہے اور آپ دیکھیں گھر صاحب ایک جو پہلو ہے جس کی طرف شاید ہم نے توجہ نہیں کی عراق میں شام میں یمن میں جو دھماکے ہوئے اور مقدس مقامات کو نشانہ بنایا گیا انبیاء کے مزارات اہل بیعت کے مزارات تو اسی طرز کے پاکستان میں دھماکے شروع کیے گئے داتا صاحب سلطان سخی سرور لال شہباز کلندر پاک پتن شریف نہیں چھوڑی انہوں نے یعنی آپ دیکھیں کہ یہ وہ صوفیات ہیں جنہوں نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کیا محبت کا راگ الابا اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور خصوصی طور پر جنوبی پنجاب یا خیبر پختونخواہ یا سندھ میں جو لوگ ہیں شاہب دللطیف بٹائی لال شہباز کلندر یہ تو سارے امن اور محبت کے مراکز ہیں پیام بر تھے محبت کے پیام بر بلکل ایسے ہے اور آپ دیکھیں کہ اس سرزمین میں بارود کی بدبوش حامل کی گئی اس سرزمین میں اور ایسے مقدس مقامات کو جہاں سے امن اب دیکھیں میری یا آپ کی بات شاید لوگ اتنا سننے کے لیے تیار نہ ہوں ہزار سال گزر گئے ہیں داتا صاحب کے مزار پاک پر آج بھی نسلیں خراج تحسین پیش نہیں کر رہے ہیں کیوں کر رہی ہیں اس لیے کہ انہوں نے امن کا درس دیا ہے ان کے وسال کے بعد بھی اگر کلال شہباز کلندر رحمت اللہ تعالی جاتا ہے یا سلطان سخی سرور رحمت اللہ تعالی جاتا ہے تو وہ محبت اور عقیدت کے ازار کے لیے جاتا ہے نا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ چیز جو ہمارے ملک سے باہر شروع ہوئی تھی اسی طرز کے ادھر جو دماغیں شروع کیے گئے تو اس کے پس منظر میں صرف ملکی نہیں انٹرنیشنل ساتھ سے شامل ہیں یہ عدم برداشت کیوں بڑھ رہا ہے دن بدم یہ بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ آج معاشرے میں کوئی بھی گروہ اپنی ذمہ داری کا احساس لے کر نہیں بیٹھا ہوا ہمیں لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اس امت کا نام اللہ تعالی نے مسلمان رکھا ہے صورت الحج میں ارشاد باری تعالی ہے اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے لیکن یہاں ہم نے انسان کو مختلف ناموں سے اس طرح مسما کر دیا ہے کہ اسلام کی حیثیت دب کر رہ گئی ہے اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو اور کسی اور شاعر نے کہا کہ آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی آدمیت کیا ہے صرف آدم کی نسل سے پیدا ہونے کا نام نہیں ہے آدمیت آدمی کا احترام کرنے کا نام ہے لہٰذا آدمی کے مقام و مرتبے سے باخبر رہنا چاہیے اور مولانا روم کا آپ اگر ذکر کریں تو وہ فرماتے ہیں دل بے دست آور کے حج اکبر است اس تعلیم کی آج معاشرے میں ضرورت ہے دل بے دست آور کے حج اکبر است از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است کسی کے دل کو اپنے ہاتھ بلے کسی کے دل کو متاثر کر کسی کے دل کو تسخیر کر کیونکہ یہ حج اکبر کے برابر ہے از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است انسان کا برد مومن کا مرد مسلمان کا دل جو ہے وہ ہزارہ کعبہ سے ہزار ہا کعبہ سے اور بیت اللہ شریف سے افضل ہے حدیث پاک اس پر شاہد عادل ہے انسانیت کا احترام اسلام میں یہاں تک ہے کہ قبور کا احترام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا اوائل اسلام میں زیارت قبور سے منع کیا گیا لیکن بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی صحاہ ستہ میں کتاب الجنائز میں کئی کتابوں میں یہ حدیث پوجود ہے پہلے میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا لیکن اب تم زیارت قبور کیا کرو قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کے آغاز میں شہدائے احد کی قبور کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور صحابہ کا معمول تھا جنت البقی میں جانا اور مسلسل احد کے شہدائے تھے نے کتاب الجنائز میں یہ حدیث نکل کی ہے شہدائے احد کے مدارات پر حضور جاتے اور وہاں بقیدہ سلام کرتے السلام علیکم یا اہل القبور یاکفر اللہ لنا والکم اور وہ دعا جو آج ہر مسلمان قبستان میں جا کر پڑتا ہے پرسیل بشارت یہودی کا جنازہ جا رہا ہوتا سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام کے لیے بھی کھڑے ہو جاتی جی بالکل غیر صاحب اسلام دین امن و سلامتی ہے اور اس میں ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام کی جو تعلیمات پھیلیں تو اس کے والے سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کی جو اشاعت ہوئی وہ کیسے ہوئی اس میں سب سے بڑا جو کردار تھا وہ اخلاق کا تھا آج غیر مسلم مفقرین بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور انہوں نے لکھا کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں بلکہ اخلاق کے زور پہ پہ جو میں نے انگریزی میں حوالہ دیا وہ یہی تھا وہ ان کا کہنا یہی ہے کہ دل پہلے مسلمان ہوئے زبان پر اسلام بعد میں آیا دلوں کو پہلے مسلمان کیا گیا اور وہ دل کیسے مسلمان ہوئے اچھے اخلاق کے ساتھ یہی وجہ ہے کہ یہ جو صوفیاء کی خانکائیں ہیں یا علیاء کرام کے مزارات ہیں یہاں سے ہمیشہ امن کا درس دیا گیا سلامتی کا درس دیا گیا یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ حضرت مخدوم الولیاء داتا گن بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس پر رات کو عملہ ہوتا ہے اور صبح و فجر کی نماز میں معمول سے زیادہ رش نظر آتا ہے وہ لوگ یہی بتانے آتے ہیں کہ یہ صوفیاء کرام یہ تو امن کا درس دیتے ہیں سلامتی کا درس دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کے قرب کا راستہ دکھاتے ہیں پھر جو بات آپ نے ارشاد فرمائی یعنی اسلام تو اس قدر امن کا پیغام دیتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ محبت کا درس دیا گیا ایک چڑیا کا بچہ اٹھا کر لائے جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو واپس چھوڑا ہو اس کی ماں پریشان ہوگی پھر اسی طرح غزوے کے اندر غالباً حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نوہ کمانڈر انچیف ہیں خیمہ لگایا جاتا ہے اور جب وہ کافلہ واپس جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس خیمے کے اندر کبوتر نے گونسلا بنایا ہے انڈے دیا ہیں خیمہ یہی رہنے دو ہم واپس چلے جائیں گے ہماری وجہ سے اس جانور کو تکلیف نہ اس شہر کا نام ہی ہے کبوتر کا شہر بن گیا اور بالکل اسلام اب جب اس امن کی سلامتی کی بات کرتا ہے پھر دوسری بات غائی صاحب یہ ہے کہ آج جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ادایت دے جو لوگ اس میں شریک ہیں یا جو ان کا نظریہ ہے ذہن ہے تھوڑا ہم قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں تو یہ اصلاح کا طریقہ اس وقت بھی درست نہیں تھا اور آج بھی درست نہیں ہے بلکہ یہ تو زمین میں فساد کا ذریعہ ہے اصلاح کا وہ طریقہ ہے کہ علماء مہراب و ممبر سے آواز بلند کریں اور صوفیاء خانکاؤں سے پہلے بھی کر رہے تھے اب بھی خانکاؤں سے امن کا بلکل ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ڈاکٹر صاحب فتح مکہ کا نقشہ لین پول نے کھینچا تھا سبحان اللہ پھر طائف کے بازار میں جو ظلم ہوا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زخمی کیا گیا اس کے باوجود محبت کا ہی پیغام دیا تیکھیں جی اس دو باتیں خصوصی طور پر جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا بڑی اہم ہیں اور ان کو عام کرنے کی ضرورت ہے مکی زندگی کے تیرہ سال ہر ہر لمحہ ایسا تھا کہ کلیجہ مو کو آتا تھا ظلم اور برداشت اس حد تک تھے کہ انگاروں پر لٹانا پتھروں پر گھسیٹنا سخت گرمی ساری عذیتیں دھونی دینا آپ دیکھیں کسی ایک صحابی کا کوئی ایک جملہ جس میں اس نے کسی کو گالی دی ہو یعنی کیسی نبوی تربیت ہے تیرہ سال یہ ہو گئے کسی نے گالی یعنی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم تو حسن اخلاق کے قاسم ہے نا جی لیکن آپ کے تربیت یافتہ لوگ پھر بھی انسان تو انسان ہے نا لیکن کیا حسن ہے پھر مدنی زندگی کے آٹھ سال فتح مکہ سے پہلے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا بدر کا غزوہ اہد جیسا سانہہ رونوہ ہوا خندق خیبر کوئی ایک دس برس بنتے ہیں ٹوٹل نہیں میں ارز کر رہا ہوں وہ آٹھ ہجری کو مکہ فتح ہوا نا آٹھ ہجری کو جب مکہ فتح ہوتا ہے اکیسویں سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا معافی کیا ہے نا کیا یہ ہمارے لیے پیغام نہیں ہے ہم جو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے ہم تو کسی کو اکیس سیکنڈ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیس سال دیئے ہیں اور پھر بھی معاف کیا ہے ڈاکٹر نوید حضر وہ واقعہ آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبوز اور غفاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہیں سیدہ بلال کو کالی رنگت والے کہہ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا وہ زمین پہ لیٹ گئے اور انہوں نے کہا مجھے معاف کر دو تو سیدہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کیا انہوں نے کہا نہیں تم اپنا پاؤں رگڑو میرے گال کے اوپر پھر میں سمجھو گا تم نے مجھے معاف کیا اس طرح کی بات کی بھی اجازت دین میں نہیں کہاں کیا آپ جا کے بم چلا دیں حضرت عمر فاروق جیسے صحابہ اکرام جو تھے حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ کر ان سے مخاطبہ احترام آدمیت احترام انسانیت اسلام ہی تو ہے جو رنگ و نسل کی تفریق سے انسان کو معورہ کر دیتا ہے خطبہ حجت الودا میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی گورے کو کالے پر کسی کالے کو گورے پر کسی آجمی کو عربی پر کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں فضیلت کا مییار تو تقویٰ ہے اب بزرگان دین کے مزارات کا تقدس اور اس کا احترام بھی اسی وجہ سے ہے کہ وہ صاحبانِ تقویٰ ہیں جب تک وہ زندہ تھے قبر تو کسی بھی مسلمان کی ہو حتیٰ کہ غیر مسلم کی قبر کی بحرمتی کی بھی اسلام اجازت نہیں قبر کو رکھا ہی اس لیے گیا کہ وہ مسلمان کا موت کے بعد کا مکان ہے ورنہ ہندووں کا تعمل یا گزشتہ امتوں کا تعمل اسلام کے سامنے تھا اسلام کہہ سکتا تھا کہ مردے کو جلا دیا جائے قبر کو رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام موت کے بعد بھی انسان کے احترام کا درست دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ یہ سہا ستہ میں موجود ہے کہ ایک شخص جو تھا جوتے پہن کر قبرستان میں چل رہا تھا فرمایا اے شخص اپنے جوتے اتار دے جوتے پہن کر قبرستان میں جانا وہ بھی آداب کے خلاف قرار دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مرد مومن بقید حیات ہوتا ہے اور اگر وہ مقام ولایت پر فائز ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی ولایت سلب نہیں ہو جاتی وہ اس وقت بھی ولی رہتا ہے اس وقت بھی اللہ کا مقرب رہتا ہے بلکہ اس کی روحانی طاقتیں پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہیں اس عقیدے پر سب سے بڑا اعتراض کفار مکہ نے کیا تھا آپ غور فرمائیں کہ کیا قرآن کفار مکہ کو یہ بتانے کے لیے نازل ہوا تھا کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں اور انسان ختم ہو جاتا ہے اس کی روحانیت فنا ہو جاتی ہے سب سے زیادہ اعتراض کفار مکہ نے اسی عقیدے پر کیا کیونکہ وہ اس عقیدے کے قائل نہیں تھے انہوں نے اپنے نکتہ نظر کی بنیاد اپنے حواس پر رکھی تھی اور حواس یہ کہتے ہیں کہ جو انسان فوت ہو جاتا ہے وہ بولتا نہیں وہ دیکھتا نہیں وہ چلتا نہیں وہ گفتگونی کرتا وہ حرکت نہیں کرتا وہ ڈیڈ باڈی ہے اسلام نے کہا کہ حواس پر عقیدے کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے قرآن پر ہونی چاہیے احادیث پر ہونی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے اور بڑی شان والی زندگی ہے من عاملہ صالحا من ذکرن او انسا وہو مؤمنن فلنوہ یینہو حیاتن طیبہ جس نے بھی عمل صالح اختیار کیا چاہے وہ مردوں میں سے ہو چاہے وہ عورتوں میں سے ہم اس کو ضرور بھی ضرور ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اس کو زندہ رکھیں عمر سعیدی مجھے یاد آ رہا ہے سید عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو ایک انہوں نے اپنے سے سینئر سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہر اپنے سے بڑے بزرگ کو اپنا باپ سمجھو وہی سلوک کرو اپنے سے چھوٹے کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھو بیٹی کو بیٹی سمجھو حکمرانوں کی بھی ذمہ داری میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر آج حکمران سمجھیں کہ یہ جو بچے مرے ہیں یہ ہمارے بچے تھے یہ جو بچیاں مری ہیں یہ ہماری بچیاں تھی بیٹیاں معصوم ہماری بچیاں تھی اپنے آپ کو وہاں رکھیں تو میرے خالد سارے مسئلے فوری آل ہو جائیں بلکل ہو جائیں گے ہم سے ایک ہم سے ایک قاتل کا ٹھکانہ نہیں ڈھونڈا جاتا ہم بڑی دھوم سے بس سوگ منا لیتے ہیں یعنی اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی اگر ہمیں عقل نہیں آئی اور ہم کسی کو اپنا نہیں سمجھ بیٹھے تو ظہر ہے پھر وہ ہے رہا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر مجھے یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے رہزنوں سے غرض نہیں تیری رہبری کا سوال ہے تو ان سے پوچھا جائے گا اور یہ ذمہ دار ہیں دیکھیں نا جو پالیسی ہیں بنی ہیں ایک اور جو علمیہ ہے میں اشارہ کرلو پھر اس طرف میں بات کرتا ہوں کہ آج تک خود کچھ بمبار تو پکڑے گئے جنہوں نے ان کی فیڈنگ کی ہے جنہوں نے ان کی ٹریننگ کی ہے جنہوں نے برین واشنگ کی ہے ڈاک صاحب آج میرا اتنا دل دکھی ہوا ایک میں نے وزیر کا بیان پڑا ہے اس نے کہا جی پنجاب میں رینجر کی ضرورت کیوں ہے اس کا کیا جواز ہے یعنی وہ لوگ جو اس بات کی محالفت کر رہے ہیں کہ فوجی عدالت نہیں قائم ہونی چاہیے جی فوج کو آکے یہ امن و امان میں حصہ نہیں لینا چاہیے اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہوں گے تو یہ سارا کچھ کروا ہے حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک صاحب ایمان کے قتل میں ساری مخلوق بھی شامل ہو جائے نہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ سب کو اندھے مجہنم میں جھوک دے گا حدیث پاک موجود ہے ایک آدمی کی قتل میں ایک صاحب ایمان کے قتل میں آپ دیکھیں اب بھی ضرورت نہیں ہے کب ضرورت ہوگی یعنی آپ لاہور میں ہمارے دو ڈی آئی جی ایک ایکٹنگ اور ایک حاضر سرویس ایماندار لوگ چلے گئے معصوم لوگ چلے گئے اب بھی ضرورت نہیں ہے تجھے ضرورت کب ہے گیا اور میں جو عرض کر رہا تھا پشاور میں جو کچھ ہوا تھا پشاور میں جو کچھ ہوا ہوئے ہوئے معصوم بچے قیامت گزر گئی بلوچستان میں دیکھ لے ابھی یعنی کچھ تین دن میں کم و بیش پانچ دھماکے ہو گئے اب بھی ضرورت نہیں ہے ضرورت کب ہوگی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے اور سب سے بڑا ظلم جو قبلہ غیر صاحب ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ آ جاتی ہیں دھماکے کارجز ان کو تو پکڑا جاتا ہے جو سہولتکار ہیں ان پر کیوں نہیں ہاتھ ڈالا جاتا ہے جنہوں نے تربیت کی ہے جنہوں نے تربیت کی ہے جنہوں نے سارا ذین سازی کی ہے ان کو پکڑنا چاہیے اور ان کی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے یہ دیکھنا چاہیے لیکن اب بھی اگر ہم گو مگو کی کیفیت میں رہے تو ہم کتنی لاشیں اور اٹھائیں گے ہندوستان سے دوستی کے اب بھی را گلابتے رہیں پتہ نہیں سمجھے نہیں آرہی کہ کون یہ اس کے پیچھے کون کون تاپتے ہیں ہم تو گفٹ بھیجنے کے عادی ہیں وہ ہمیں لاشیں دیتے ہیں ہم گفٹ بھیجتے ہیں مظلم یہ سوچنا چاہیے پروفیسر بشارت اس وقت حکمت عملی کیا اختیار کرنی شاہیے جی میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جب تک ہم انفرادی سطح سے اجتماعی سطح پر اس مسئلے کو نہیں لائیں گے یعنی ہم یہ سوچیں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے بالخصوص عالم اسلام کی کئی ریاستیں اور کئی ممالک اس وقت داشتگردی کی اس لئے میں شامل ہیں جہاں مسلمانوں کے بچوں بھوڑوں عورتوں کے خون بھایا جا رہا ہے اجتماعی سطح پر سوچا جائے جتنے اسلامی ممالک آج موجود ہیں اگر وہ اخلاص کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور اس کا حال تلاش کریں تو یہ ناممکن نہیں ہے اس کا حال نکل سکتا ہے ورنہ غائی صاحب اب تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے بات حرمین طیبین تک بھی جا پہنچی اب جب تک اس کا حال نہیں تلاش کیا جائے گا اور وہ اجتماعی سطح پر ہوگا اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ وہ لوگ جو اس وقت قیادت کر رہے ہیں یا جو حکمران ہیں وہ غیروں کی دہلی سے سار اٹھا کر اپنے مرکز کی طرف رجوع نہیں کریں گے وہ اس کا حال نہیں تلاش کر سکتے غیروں کی امداد کی وجہے مدینہ شریف سے ملنے والے ٹکڑوں پر گزارہ کرنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک وہ اس کا حال نہیں تلاش کر سکتے اس لئے ہر ایک اگر یہ نہ منورہ کے ٹکڑوں سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تعلیمات ہیں آپ کے سامنے جا کے بمصطفیٰ بیرستان خیش راہ کے دی یہ نہ سمجھ لے گا کسی حکومت سے جا کے ٹکڑے مانگیں اسے تو اور تباہی ہوگی نہیں مراد وہ تعلیمات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آمن کا درس دیا اور اس صورتحال کے اندر جو اختیار کرنا چاہیے وہ سب سے بنیادی بات تو وہ مرکز سے مراد یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے آج یہ زلت اور پستی ہمیں دیکھنا پڑی اسلام تو آمن کا دین تھا اسلام نے راحت کا درس دیا اسلام نے سلامتی کا درس دیا تو اسلام سے اگر ہم وابستہ رہتے اخلاص کے ساتھ اسلام کا دامن نہ چھوڑتے تو آج یہ صورتحال ہمیں نہ دیکھنا پڑتی لوٹ کر انہی تعلیمات کی طرف آنا پڑے گا اور کسی مفقر نے تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے یعنی دیکھیں کہ اسلام تو اس قدر تعلیماتیں اسلام کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کسی کی مدد کے لیے چل کر جاؤں یہ مجھے نبوی شریف میں دس سال تقاف بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ بات ہے کہ میں کسی کی مدد کروں اسلام تو اس قدر امن کا پیار کا محبت کا درس دیتا ہے کہ جب تک بندہ کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے پھر بلا تفریقِ مسلک بلا تفریقِ مذہب یہ حکم دیا گیا غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی ترغیب دی گئی تو یہ صورتحال اسی وقت قابو میں آ سکتی ہے جب ہم اسلامی تعلیمات کی طرف لوٹ کرائیں گے اور اسلام کا جو فلسفہ ہے امن کا سلامتی کا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اجتماعی سطح پر اس کو لاغو کرنے کی کوشش کریں گے ایک بات میں ارز کروں اس حوالے سے لیکن اس حوالے سے قیادت کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے خصوصی طور پر میں ارز کروں گا کہ جو قیادت صحابہ کرام اہلِ بیتِ اتحار کے مقدس مقامات پر بلڈوزر چلا دے تو زہر ہے وہ فکر ٹریول کر کے ہمارے مزارات تک پہنچی ہے تو اس فکر کو تبدیل دیکھیں نا جو قوم اپنے مردہ کی عزت نہیں کر سکتی وہ زندہ کی کیا عزت کرے گی یعنی قبر پر جانے کا کیوں حکم دیے گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نشانات رکھے ہیں پتھر رکھے ہیں تاکہ زندوں کا رشتہ مردوں کے ساتھ قائم رہے اسلام تو وہ دین ہے جو فوت شدہ آدمی کا بھی احترام کا حکم دیتا ہے تو جو قوم فوت شدہ کا احترام نہیں کرتی وہ زندہ کا بھی احترام نہیں کر سکتی بلکل ٹھیک تو یہ بڑا ضروری پہلو ہے اس حوالے سے ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت دوسرا ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ جو دہشتگردی کے جو لوگ واقعات کرتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ راستہ شارٹ کٹ ہے جنت کا جنت کی وہ خوشبو بھی نہیں سونگ سکے گا جس نے کسی ایک مسلمان کو عذیت دی ہو اور اس میں اب تو کم از کم ہونا چاہیے نا اتنے سالوں سے ایک دھائی ہو گئی ہم یہ فصل کاٹ رہے ہیں اور لاشیں اٹھا رہے ہیں ابھی تک ہم نے کچھ سلیبس بنایا ہے جو اپنے بچوں کو پڑھایا جائے ابھی تک نکلیں گے لینے والا کوئی نہیں ہوگا زکاة دینے والے ہوں گے لینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ نے اس ملک کو اتنی نعمتیں اطا کی ہیں اتنی نعمتیں اطا کی جس کا شمار نہیں ایک ہی حل ہے اللہ تعالی اس ملک کو دیانتدار حکمران اطاع فرما دے ناظرین ایک ارام بہت دل دکھی ہے دعا کریں اللہ تعالی اس پاکستان کو گہوارہ امن و رحمت بنا دے اس جنت نظیر وادی کو اللہ تعالی امن کی بہارے پھر نصیب کریں اللہ کریم آپ کا حمی و ناصر ہو پاکستان کا نعرہ میرے ساتھ جاتے جاتے روز آپ لگاتے ہیں پھر آج اسپیشل ٹرانسپیشن میں بھی لگا دیجئے جہاں جہاں کانوں تک میری آواز ٹکراتی ہے پاکستان زندہ بات جانے کب ہوں گے کم